عباد الرحمن زمین پر سکون سے چلتے ہیں گاڑیاں سپیڈ نہیں چلاتے گاڑیاں سپیڈ نہیں چلاتے میں نہیں کہتا اللہ کا کلام ہے وعباد الرحمن جو زمین پر سکون سے چلتے ہیں میرے نوجوان بچوں ہمارا نفس کہتا ہے ایکسلیٹر تو میرے ہاتھ میں ہے میں تو ٹینیجرز ہوں کون مجھے روکنے والا دنیا میری مٹھی میں ہے ہاتھ میں لے کر کانوں میں گانے رکھ لے کر ہمارے نوجوان ایسا سوچتے ہیں یہ ہمارا نفس کہتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے نہیں تمہیں دوسروں کو تکلیف دینے کا حق نہیں ہے تم زمین پر چلو گے تو بھی عدب سے چلو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے بھائی مثالیں بہت ساری ہیں وقت ہمارے پاس نہیں ہے اگر کوئی آدمی اپنی بات یہ آخری بات حدیث کی میں مکمل کر کر آخری بات میں انشاءاللہ پائے تکمیل تک لے کر جاتا ہوں آخری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی والمہاجر صحیح معنی میں ہجرت کرنے والا آدمی وہ ہے بڑی اچھی بات ہے میرے بھائی بڑی اچھی بات یہ چار باتیں میں ریپیٹ کرتا ہوں ذہن میں رکھ کر لے کر جاؤ مہاجر وہ ہے ہجرت کرنے والا جہاں امام ترمیدی نے روایت کیا اس حدیث کو اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے صحیح حدیث ہے مہاجر اگر کوئی ہجرت کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہے کہ آج تک میں نے گناہ کر لیا ہے آج کے بعد انشاءاللہ نہیں کروں گا بس انتنی زندگی خرابی میں گزر گئی آج سے میں ہجرت کرتا ہوں گناہوں سے نیکی کی طرف نبی فرماتے صحیح معنی میں ہی مہاجر ہے صحیح معنی میں جیہاں میں پھر آپ سے کہوں گا ہاتھ میں پیالا ہے صحابی کا نام ہے ابو طلحان ساری اور ایک بچہ کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں شراب ہے مالک جیہاں میں پیالا ہے گلاس شراب کا ایک بچہ شراب اس میں ڈال رہا ہے ڈالنے والے بچے کا نام انس رضی اللہ عنہ اور پینے والے کا نام ہے ابو طلحان انساری رضی اللہ عنہ سبحان اللہ جیہاں ایک آدمی گلی میں کھڑ کر نادا منادن فی سکک المدینہ مدینہ کی گلی میں ایک آدمی کھڑے ہو کر زور سے اعلان کرتے ہیں ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پیغمبر پر ایک آیت نازل ہوئی ہے اس آیت کے مطابق شراب حرام ہو گئی ہے آیت نمبر نائنٹی آیت نمبر نائنٹی ون نبوت نبوت پر ایک سورہ المائدہ آیت نمبر نبوت نبوت پر ایک سورہ المائدہ اس میں اللہ نے کہہ جیے شراب حرام ہے شراب گلاس میں آ چکی ہے سبحان اللہ جہاں پینے کی بس دیر باقی ہے اللہ نے کہہ دیا نفس کہتا یہ گھونٹ تو لے لیں اندر بعد میں انشاءاللہ چھوڑ دیں گے جیسے ہم کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ اٹھے وہ گلاس باہر لے کر گئے اور گلی میں جھکا دیا جہاں باقیدہ روایتوں میں آتا ہے مدینہ کی گلیاں شراب سے بہ رہی تھی مدینہ کی میرا سوال یہ ہے ہزار بار ہم نے اس کو سنا ہے ہم سگریٹ پیتے ہیں ہم کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں سبحان اللہ حرام ہیں ہمارا نفس چاہتا ہے کھائیں مگر اللہ کا حکم ہے حرام ہے کیا ہم آج چھوڑیں گے اسے نہیں سنیں گے ضرور جمعہ آج حضرت ذرا دبا کو دیئے بھئی ہماری زبان اسی نہ ہے ہمارے لوگوں کی زبان اسی نہ ہے آج حضرت ذرا دبا کو بولے بھئی آج حضرت ذرا برابر بولے بھئی ہم یہی کہیں گے مگر چھوڑیں گے نہیں ہم نے حدیث سن لی ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ کے سامنے نبی نے فرمایا اور صحابہ سنتے ہی عمل کرنے والے تھے میری آپ سے گزارش اللہ کے لیے آہیستہ ایک ایک گناہ کر کر چھوڑو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ میرے بھائی آخری بات اگر آپ نے گناہ نہیں چھوڑا آپ کے اندر نفس کی پرستش باقی ہے اپنے آپ کی پرستش باقی ہے تو یاد رکھو دنیا کا کوئی بیان دنیا کی کوئی تقریر قرآن کی کوئی آیت تمہیں فیدہ نہیں پہنچائے گی نفس پرست انسان کو کوئی چیز فیدہ نہیں پہنچاتی قرآن مجید سورہ محمد کی ایک آیت ترجمہ اللہ سے دعا بات ختم کر لیتے ہیں نبی بیان دے رہے ہیں کون اللہ کے نبی بیان دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے بیان میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں مگر وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ اپنے نفس کے پجاری ہیں اپنے جان کے پجاری ہیں یہ کسی کی نہیں سنتے یہ عادت ان کے اندر موجود ہے بیان نبی کا سننے کے بعد باہر نکلتے ہیں اور آپس میں ڈسکس کرتے ہیں بیان کے بارے میں قرآن میں پڑھتا ہوں ابھی اس کا ترجمہ کروں غور سے سنو میرے بھائیوں کچھ لوگ ہیں جو تمہاری بات سنتے ہیں اللہ کے نبی یہاں تک کہ جب تمہاری مجلس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں بیان سن کر جب باہر جاتے ہیں کیا نیاب بول دیا نبی نے کیا نیاب بول دیا کیا کہ دیا محمد نے کوئی فیدہ نبی کے بیان کا فیدہ نہیں قرآن مجید وجہ ذکن کرتا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر نگا دیا ہے اور وہ اپنے نفس کے پجاری ہیں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں باتیں تو بہت زیادہ ہیں کبھی کبھی اس بات کی آپ بھی کوشش کریں صحابہ اکرام کرتے تھے دعا سے پہلے کہ کر یہ دعا انشاءاللہ ہم کر لیں گے نفس کو گرانے کے لئے نفس کو ختم کرنے کے لئے ابن مسعود ایک کام کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی جبل علم کہتے ہیں علم کا پہاڑ لکڑیاں جماتے ان لکڑیوں کا ایک بندہ بناتے اور اس بندے کو سر پہ رکھ لیتے اور مدینہ کے پورے بازار میں گھومتے بندہ سر پہ رکھ کر بڑے عالم بہت بڑے عالم مگر سر پہ لکڑیاں رکھ کر گھومتے سبحان اللہ جب ان کے شاگرد ان کو سوال کرتے اے یا ابن مسعود آپ نے ایسا کیوں کیا ہے ابن مسعود کہتے ہیں مجھے آج لگا کہ میں ذرا بڑا ہوں مجھے لگا کہ آج میں ذرا بڑا انسان بن گیا ہوں میں نے اپنے آپ کو اپنی حقیقت بتانی چاہیے ابن مسعود تو بڑا نہیں ہے آج بھی تو وہی ابن مسعود ہے سبحان اللہ جو جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر لائیا کرتا تھا اس لئے آج بھی میں نے لوگوں کے سامنے یہ بندہ سر پہ رکھا ہے اور لوگوں کے سامنے میں گھوما ہوں سبحان اللہ